پچھلے دو دن سے شاید خاکان عباسی کا نام سوشل میڈیا پہ بار بار گردش کر رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید خاکان عباسی صاحب نے پارٹی چھوڑ دی ہے اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں مریم نواز کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ خبر ایک حد تک درست ہے کیونکہ جب مریم نواز صاحبہ کو سینئر نائب صدر بنایا گیا تھا تو شاید خاکان عباسی پہلے شخص پارٹی میں جنہوں نے اس سے اوپر اتراز بھی کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں مریم نواز کے متحد کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک استیفہ بھی بجوا دیا تھا جس سے ظاہر ہے نہ پارٹی نے قبول کیا اور نہ ایک کسی جگہ یہ استیفہ پرزنٹ کیا جا سکا پارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں شاید خاکان عباسی کا کوئی استیفہ کسی آفس میں کسی سیکٹریٹ میں وصول نہیں ہوا اب شاید خاکان عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بجوا دیا ہے لیکن پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں ملا تو شاید خاکان عباسی صاحب نے اپنا ستیفہ میاں نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحب کو بھیجا ہوگا اب شاید خاکان عباسی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں مریم صاحب کے ساتھ بیٹھوں کیونکہ اس سے مریم صاحب کا confidence شیک ہو جائے گا اور وہ confidence کے ساتھ کام نہیں کر سکیں گی تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کھل کر کام کریں ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی شاہد خاکان عباسی صاحب یہ سوچ رہے ہیں یا پھر وہ جو ان کا ایک بیانیہ ہے کہ موروسیت نہیں ہونی چاہیے پارٹی کے اندر اور کل مریم صاحبہ نے جلسے کے درمیان یہ کہا بھی کہ کچھ لوگ ہیں جو موروسیت پر اعتراض کرتے ہیں تو ان کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ عوام کی محبت ہے اور اسے موروسیت نہیں کہتے اس کو جمہوریت کہتے ہیں تو وہ ایک بیانیہ جو شاہد خاکان عباسی صاحب کا ہے وہ اس وقت فلوٹ ہو رہا ہے ہر طرف اور لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاہد خاکان عباسی صاحب پارٹی کے رویے پہ خوش نہیں ہیں تو یہ بات بڑی حد تک درست بھی ہے کیونکہ جب یہ گورنمنٹ بنی تھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تھی تو شاہد خاکان عباسی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ہم گورنمنٹ پہ آئیں ان کا خیال یہ تھا کہ امران خان صاحب کو چلنے دینا چاہیے اور اس کے بعد اگر یہ باقیدہ گورنمنٹ گر جائے اور مکمل طور پہ فارغ ہو جائے تو پھر اس کے بعد نئے الیکشن ہونے چاہیے لیکن جب میاں شباز صاحب نے پرائیم اسٹر شپ قبول کر لے اور اس کے بعد جو نئے الیکشن کا جو ایک آپشن تھا اسے جب ریجیٹ کر دیا گیا تو شاہد خاکان عباسی صاحب اس بات پہ خوش نہیں تھے دوسرا ان کا خیال یہ بھی تھا کہ شریف فیملی کے اندر سے پرائیم اسٹر نہیں ہونا چاہیے اور شاہد خاکان عباسی یعنی مجھے پرائیم اسٹر بنانا چاہیے اور جنرل باجب صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ شاہد خاکان عباسی کو پرائیم اسٹر بنا دیا جائے تاکہ یہ جو عبوری دور ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے گزر جائے اور پھر امران خان صاحب ظاہر ہے شریف فائملی پہ اعتراض نہیں کر سکیں گے لیکن شاہد خاکان عباسی صاحب کی یہ خواہش پر پوری نہیں ہے پھر شاہد خاکان عباسی صاحب جنرل ساہر شمشاد صاحب کو آرمی چیف بھی بنانا چاہتے تھے اور یہ جنرل باجب صاحب کے پاس آئے تھے جنرل باجب صاحب نے انہیں ساہر شمشاد صاحب کا نام دیا تھا اور یہ لے کر میہ انوازی صاحب کے پاس کے تھے لیکن میہ انوازی صاحب نے انکار کر دیا تھا پھر ایک خبر یہ بھی ہے کہ شاید خاخان عباسی صاحب جنرل کمر جاوید باجہ صاحب کو ایکسٹینشن دلوانا چاہتے تھے لیکن یہ بھی میاں نوازشی صاحب نے نہیں مانا تو یہ ایک صورتحال تھی پھر اس دوران یہ کیونکہ مفتا اسمائل صاحب کے بڑے قریب تھے بلکہ مفتا اسمائل صاحب کو ان کا سیکنڈ ان کمان سمجھا جاتا ہے اور یہ ہمیشہ شاید خاخان عباسی صاحب کے پیچھے پناہ لیتے ہیں تو مفتا اسمائل اور میاں نوازشی صاحب کے درمیان ایک تھوڑی سی ہارٹ ٹاک ہوئی تھی میاں نوازشی صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ پارٹی کا اجلاس ہو رہا تھا میاں نوازشی صاحب نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھنی چاہیے مفتا اسمائل نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر چکے ہیں اگر ہم نے پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھائیں تو ایم ایف سے ہمارا کانٹریکٹ نہیں ہو سکے گا اس میں میاں نوازشی صاحب نے تھوڑے سے سخت الفاظ کا اظہار کیا اس سائٹ سے شاید کاکان عباسی بولے اور انہوں نے کہا کہ آپ اگر یہ فیصلے کرنا چاہتے تو پھر آپ پاکستان آئیں یہاں بیٹھ کے فیصلے کریں آپ لندن میں بیٹھ کے فیصلے نہ کریں ہم وہاں پہ گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئیں یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ کتنی مشکلات ہیں جس پہ میاں نوازشی صاحب اسے میں آگے اور پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے چلے گئے تھے انہوں نے جلاس کال آف کر دیا تھا تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت میاں نوازشی اور شاید کاکان عباسی کے درمیانے ایک ڈسٹنس پیدا ہو گیا تھا جو ڈسٹنس آہستہ سب بڑھتا چلا گیا یہ وہ ساری بیک گراؤنڈ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن ایک اور چیز جو پاکستان کے اندر پولٹیکلی امرج ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر ایک سنجیدگی کے ساتھ نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ ایک آپشن ڈسکس ہو رہا ہے اور وہ آپشن ہے قومی گورنمنٹ نیشنگ گورنمنٹ آپشن یہ ہے کہ جو تمام سیاسی جماعتیں تمام بڑی سیاسی جماعتیں ان بڑی سیاسی جماعتوں میں سے جو بہتر دماغ کے سیزنڈ پڑے لکھے اور تجربہ کار لوگ ہیں ان سب کے کو نکال کے ایک پلیٹ فارم پہ کٹھا کر کے ایک گورنمنٹ بنا دی جائے جس سے نیشنگ گورنمنٹ کا نام دیا جائے اس میں ساری پارٹییں شامل ہونی چاہیے اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہونی چاہیے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ سمجھ دار ہیں ان سب کو بھی امران خان صاحب سے الگ کر کے اس قومی حکومت کا حصہ بنا دیا جائے اور شاید خاکان عباسی صاحب کو اس گورنمنٹ کا پرائم ایسٹر بنا دیا جائے اور یہ جو نیشنگ گورنمنٹ ہے یہ اگلے دو اڑائی سال ملک کو گورن کرے ملک کو چلائے اور ان دو اڑائی سالوں میں یہ اکانومی کو دوبارہ ٹریک پہ لیا ہے اور جتنے بھی سخت فیصلے ایک حکومت کو کرنے چاہیے وہ فیصلے یہ گورنمنٹ کر لے تاکہ کسی سیاسی جماعت کے اوپر اس کا دباؤ نہ آئے اور سیاسی جماعت کریش ہونے سے بچ جائیں اور اس کے بعد جب پاکستان واپس ٹریک پہ آ جائے تو پھر الیکشن کروا دیے جائیں اور پھر الیکشن میں جو جیتے پارٹی اس پارٹی کے حوالے ملک کر دیا جائے تو ایک بڑا سیریس ایک کنسرن شو کیا جا رہا ہے ایک سیریس تھنکنگ پروسس ہے جس سے پاکستان گزر رہا ہے اس وقت تو اب اس پروسس کی وجہ سے کچھ لوگ اپنی پارٹیوں سے لگ ہو رہے ہیں آہستہ اور اس میں شاید کاکان عباسی صاحب بھی ہے کہ کل کو اگر نیشن گورنمنٹ بنتی ہے اور شاید کاکان عباسی صاحب کو پرائم ایسٹر بنایا جاتا ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا اپنی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میں تو آریڈی ریزائن کر چکا تھا اور میں اب ایک فری پلیٹیکل ورکر ہوں تو شاید کاکان عباسی صاحب کے نیچے باقی سب لوگوں کٹھا کیا جا سکے ساتھ ہی اس کے مفتا اسمائل صاحب ہیں مفتا اسمائل صاحب بھی ذہر پارٹی سے ڈسٹنس پہ جا چکے ہیں اور اب یہ پارٹی کا حصہ نہیں رہے پھر مصطفی نواز کھوکر صاحب جنرل پاکستان پیپس پارٹی چھوڑ دی رہوں نے بڑے اصولی موقف پہ پارٹی چھوڑی اور اب وہ نئی پارٹی تلاش کر رہے ہیں اب وہ پاکستان مشنوب لیگ نون میں جائیں گے یا پھر پی ٹی آئی پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے اب ان کے لیے بھی دونوں آپشن موجود ہیں اس کے ساتھ کل مشاہد حسین سید صاحب کا ایک کلپ بھی وائرل ہوا جو انہوں نے سینٹ میں بات کرتے ہوئے کہا تھا درہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی بات بھی سن لیں پھر اس سارے نیرٹیو کو سمجھانا ذرا آسان ہو جائے گا یا نیشنل گورنمنٹ آ جائے گی اور سب رویں گے کہ جمہوریت کی بحالی کریں تو اب سیاسی چکلش کہ جی وہ کون اقتدار میں آئے گا کس کی باری آئے گی کس کو روکنا ہے کس کو لگانا ہے مجھے کس نے پوچھا پرسو کہ الیکشن کب ہوں گے میں نے کہا جی ہم جنرل زیاہ کو گالی بڑی دیتے ہیں لیکن جنرل زیاہ کی پالسی ہم فالو کرتے ہیں ابھی بھی انہوں نے کہا تھا الیکشن اس وقت ہوں گے جب مصبت نتائج ہوں گے تو جب تک وہ نہیں ہے الیکشن نہیں ہوں گے اس بیان کو بھی اسی طرح لیا جا رہا ہے کہ مشہد حسین سید بھی اب اس کلب کو جوائن کرنے لگے ہیں جو نیشنل گورنمنٹ کا کلب ہوگا سیم اسیدہ چودی نسار صاحب ہیں ان کو بھی اس کلب میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی پھر جعوید حاشمی صاحب ہیں ان کو بھی اس کلب میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی پھر بلور بردران ہیں خیبر پختون رخواہ کے اندر ان کو بھی اس کلپ کا حصہ بنانے کی کوشش کی جائے گی پھر بلوچستان کے اندر جو پرانے سیزنڈ قسم کے وہاں پہ پولیٹیشن ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا سندھ کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اس پارٹی کا اس نئے سیٹ اپ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے اس میں علیم خان صاحب بھی اس سیٹ اپ کا حصہ ہوں گے پھر جانگیر ترین صاحب بھی اس سیٹ اپ کا حصہ ہوں گے پھر مخدوم احمد محمود صاحب کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے گا پھر پیر صاحب پگاڑا کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے گا پھر ایم کی ایم کے کچھ لوگ ہیں جن کو اس سیٹ اپ کا حصہ بنایا جائے گا تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور جماعت اسلامی کے بھی دو لوگ ہیں جن کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے تو اب ملک بڑی تیزی سے نیشنل گورنمنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے ایک ایسی حکومت جس میں ساری پارٹیوں کے لوگ شامل ہوں اور وہ لوگ شامل ہوں جو پڑھے لکھے ہوں جو تجربہ کار ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سنسبل بھی ہوں اور وہ اپنی پارٹیوں سے تھوڑے تھوڑے ناراض بھی ہوں تو ان ناراض گروپس کو کٹھا کر کے ایک نیا سیٹے بنایا جائے جو ملک کو واقعی دوبارہ ٹریک پہ لائے اور اس کے بعد پھر الیکشن ہو سکیں اور اب ایک سوال اور بھی ہے کہ یہ نیشنل گورنمنٹ الیکشن سے پہلے بڑھیں گی یہ الیکشن کے بعد بنے گے یہ دونوں آپشن ہے پہلا آپشن تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ اپنے ہی مدد پوری کرے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اور جب یہ پندرہ اگست کے بعد یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے تو اس کے بعد فوری طور پر ایک نیشنل گورنمنٹ بنا دی جائے اور وہ نیشنل گورنمنٹ جو ان اس کے لئے دو تین سال ہوں اس کے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کروا جائیں اور جب الیکشن ہو جائیں گے تو ظاہر ہے ایک سپلٹ منڈیٹ ہوگا اور اس سپلٹ منڈیٹ کو عمران خان صاحب نہیں مانیں گے عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں نہیں آئیں گے یہ زیادہ تک کیے گا کہ عمران خان صاحب اگر قومی اسمبلی میں آنا چاہیں گے تو صرف ایک ہی آپشن ہے کہ عمران خان صاحب کو اکثریت مل جائے اگر اگر ٹو تھرڈ بجارٹی مل گئی تو عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں گے اور اگر ان کو منڈیٹ نہیں ملتا تو یہ سمجھیں کہ میرے منڈیٹ کو چھوڑی کیا گیا اور سٹیبنشمنٹ نے ان لوگوں کے ساتھ مل کے میرا منڈیٹ چھوڑی کر لیا لہذا پھر وہ سڑکوں پہ ہوں گے وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور جب ایسا ایک کرائیسز پیدا ہو جائے کہ گورنمنٹ نہ بنائی جا سکے تو اس وقت ایک نیشنل گورنمنٹ بنا لی جائے تو اب یہ دونوں آپشنز ہیں اگر یہ گورنمنٹ جو اس وقت چل رہی ہے پی ڈی ایم کی میاں شواشی صاحب کی یہ اگر الیکشنز سے پہلے پہلے معاملات کو درست نہیں کر پاتی تو پھر جوں ہی یہ گورنمنٹ ختم ہوگی تو ایک نیشنل گورنمنٹ بن جائے گی اور اگر یہ معاملات کو درست کر لیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پاکستان ٹریک پہ آ جاتا ہے اور پاکستان الیکشنز کے لیے متحمل ہو سکتا ہے تو پھر الیکشنز ہو جائیں گے اور اس کے بعد اگر کوئی کنفیشن یا کیاس یا کوئی کنفلکٹ آیا تو پھر دیفنیلی ایک قومی گورنمنٹ کی طرف چلے جائیں گے پھر ایک قومی گورنمنٹ بنا لی جائے گے اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ آپشن ٹھیک ہے یہ آپشن غلط نہیں ہے کیونکہ اس سے ملک مارشلہ سے بھی بچ جائے گا ایک اکنامک ایمرجنسی سے بھی بچ جائے گا اور ایک جو کنفیشن اور کیاس ہے اس سے بھی بچ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کیوں کہ کوئی سیاسی جماعت یہ سارا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو سیاسی جماعتیں بھی بچ جائیں گے اور امران خان صاحب کو بھی بڑی حد تک کہیں نہ کہیں رلیح مل جائے گا اور ان کو بھی سیٹلمنٹ ہوتے ہوئے ان کی بھی سیٹلمنٹ ہوتے ہوئے نظر آئے گے تو یہ ساری چیزوں میں یہ آئیڈیا برا نہیں ہے یہ آئیڈیا اچھا ہے اور اس آئیڈیا کے ظاہر ظاہر آئی ایم ایف کے ساتھ بھی مذاکرات ہو سکیں گے باہر کے دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی ہو سکیں گے اور پہلی مرتبہ شاید پاکستان میں کچھ سمجھ دار قسم کے لوگ حکومت میں بھی آئیں اور وہ سیاستدان بھی ہوں تو یہ آپشن تو ٹھیک ہے اب سوال یہ کہ کیا اس آپشن پہ ملک جاتا ہے یا نہیں جاتا میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس آپشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے یہ ہو جائے تو بہت اچھا